اسلام علیکم خوش آمدید مدیہا کی دنے میں آج کی ریسپی بہت ہی شاندار اور مزیقی ہونے والی ہے دعوت سپیشل چکن پلاو کی ریسپی انسٹنٹ ریسپی اور چکن پلاو بہت ہی چٹ پر بننے والا بہت سیمپل انگریڈینٹس بریانی مسالہ لے لیا ہے نمک لیا ہے حلدی اور گرم مسالہ بزاری اور گھر کا سورک مرچ اور بلیک پیپر ٹھیک ہے اور پیاز لیا ہے ایک عدد ہی لیا ہے میں نے پیاز اور کلو چکن ہے اور ادرک لسن اور گرین چلی کا پ جو کہ بنا کے پہلے سے رکھا ہو ہے ایک ٹوماٹر لیا ہے اوپسے چلکاو تا دیا ہے چٹ پر سے بننے والا ہے اور آئل لے لیا ہے اپنے گھی لینا ہے تو گھی لینا ہے میں نے آئل میں بنا رہی ہوں اور دعوت میں بنائیں ویسے سردیوں میں بنائیں بہت ہی مزیقہ لگتا ہے سردیوں میں تو بیسے ایسے پلاو وغیرہ ایسی چیزیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں بلکل دیسی سٹائل میں ایزی چٹ پر سے بننے والا اور میں نے اس کے بعد وہ گھو دیا تھے چاول ب دو گلاس چاول لیا ہے میں نے آپ اپنے گھر میں جتنے بنانے چاہیں تھی بنانے چاہے چار بنانے چاہے اس کے حساب سے پھر اپنا جو سارا سمان ہے وہ بھی بڑھاتے جائیں انگریڈینس سب کچھ اور اس کے بعد ہماری ڈارک کلر کی رنگ کو پسند کیا جاتا ہے کھائے جاتے شوک سے کچھ لائٹ کھاتے ہیں وائٹ والے تو آپ کے مطابق آپ اپنے پیازوں کو رنگ دے لیں اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون میں نے ادرک لیسن اور گرین چیلی کا پیس تازہ جو کہ آج ب بنایا تھا اور ڈال دیا ہے اور بہت ہی مزے کا یہ پلاو بنتا ہے آپ لوگ ضرور اس طریقے سے یونیک سٹائل سے بنائیے گا سمپل بھی ہے یونیک بھی ہے اور مزے کا ہے اور ڈیفرنٹ ہر ایک کے گھر کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کو مثالوں کے نام میں نے بتا دیا ہے سمپل اپنے چیز کے مثال آپ لوگ ڈالیے گا زیادہ بہتر ہوتا ہے جو مطلب زیادہ کوکنگ کرتے ہیں ایکسپیرینس ہو جاتا ہے انہیں اور بس ایک جلک جو ریسپی ہوتی ہے اسے دیکھ لیں تو وہ جل اسے انہیں سمجھ آ جاتی ہے کیا کیا انگریڈنٹ ہوں گے کس طریقے سے ہم نے بنانا ہے بس ہر گھر کا جو طریقہ ہوتا ہے کوٹنگ کرنے کا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کسی نہیں آتا ہوگا چکن پلوک بٹ کافی لوگوں کو نہیں بھی آتا کافی لوگوں کو آتا ہے اور ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے گھر میں بنانے کا اس کے بعد میں چکن ایڈ کر دیا مسالے ایڈ کرنے کے بعد تھوڑتے بھونہ انہیں اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیا چکن اور اسے بھی اس کے بھی بنائی کروں گی تاکہ چکن بھی تھوڑا سا اس میں ٹیسٹ ویلپ ہو جائے تمام مسالوں کا اور اس کے بعد آپ کو ساتھ سات میں بتاتی جاؤں گی اگر آپ لوگ میرے چین پر نیو ہیں تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے پلیس ہوسلا ہوسائی کیجئے کیا کیجئے اور موٹیویٹ کیا کیجئے تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز لاؤں اور باقی ریمیڈی کی ویڈیوز بھی میں آپ لوگ کے لیے لاؤں گی اچھی اچھی آپ لوگ میری ر ویڈیوز کو بہت پسند کرتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے ولاؤں کے ساتھ وہ بھی بناوں انشاءاللہ اچھی اچھی بنا کوکنگ کے ساتھ ولاؤں گنگ کے ساتھ اچھی اچھی بنیں گی اور آئیں گی اس کے بعد ٹیماٹر جو تھا ایک میں نے وہ بھی ایڈ کر دیا کیونکہ مجھے بعد میں یاد آیا تو آپ لوگ پہلے ایڈ کر لیجئے گا چکن سے اور اس کے پر سے چھلکا دال دیجئے گا چھلکا اچھا نہیں ہوتا اس کے بعد اس میں ان تین کلاس پانی ڈالے ہیں آپ نے دو کلاس چاولوں میں آپ اپنے حساب اور ٹیس کے مطابق ٹیس نہیں حساب کے مطابق ڈال دیجئے گا اور اس کے بعد جب وائل آ گیا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیئے چاول دو گلاس اور اس کے بعد جب پانی تھوڑا سا رہ گیا اس کے بعد میں نے پندرہ منٹ سے دم دیا اور ماشا آپ سے لمبے لمبے کھلی کھلے چاول تیار ہوئے اور بہت ہی مزے کے لگے چڑپر سے تیار ہوئے چکن پلاو یونیک اور ایزی اور دیسی سٹرائل کا چکن پلاو اور آپ لوگ بھی مسٹرائی کیجئے گا اور میں مجھے بتائے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا دعوت والا دعوت پہ آپ بنا سکتے ہیں فورن یار بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا میں نے یہ رات کو تیار کی تھی ریسی بھی تو میں نے کہا کیوں نہ اپنی ویورز کے ساتھ یہ اچھی سی سمپل سی ریسپی شیئر کروں اور آپ لوگ کو میری سمپل اچھی سی کوکنگ چٹ پر سے پسند آتی ہے آپ لوگ اپریشیئٹ کرتے ہیں آپ لوگ کا بہت شکریہ ایسے ہی پیار دیتی رہی اور ایسے ہی میرے ساتھ رہی اور میری پوری کوشش ہوگی اپ اپنے بہت سا بہت کام آپ ساتھ دکھاتے رہو stay safe